دور حاضر کے حکمران اور ان کے مساحبین حکمرانوں کو رازی کرنے کے لئے حرام کو حلال کرنے کے لئے تیار ہیں ان کے لئے دلائل فراہم کرتے ہیں کہ یہ کام امیر المومنین کا حکم کرنا پڑے گا اپنے امیروں کے اور افسروں کے کہنے پہ قتل کرنے کے لئے افسر کی نوکری بچانے کے لئے ملازم کیا کچھ مظالم گو نہیں کرتا یہ منافقت عاملی کے ایک شکل ہے کہتے ہیں جی اپنے افسر کی نوکری بچاؤں اس کی مانوں یا مولوی کی مانوں ٹھیک ہے دین بھی ضروری ہے لیکن نوکری کا تو کیا کروں اسی طرح روشن خیال دانشور اسلامی تعلیم کے حوالے سے شکوک اور شبہات کا سامنے رہتا ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں ہیں مسلمان اسلام پر ہونے والے اعتراضات یہ اٹھا کر اسلام پر کرتے ہیں اسلامی احکامات پر اعتراض آخرت کو بالکل بھولنے والے لوگ آخرت کو بالکل نظر انداز کرنے والے لوگ یہ بھی نفاقی عاملی کے ایک شکل ہے کہ قلبی طور پر ان کو گویا آخرت ہے ہی نہیں ربیہ سے یہ نظر آ رہا ہے جیسے آخرت بالکل نہیں ہے تو یہ منافقین کا ایک مادل ہے ایک نمونہ ہے جو ہمارے سامنے کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں تو ہم اپنے معاشرے کو فاسق معاشرے کہیں گے یا منافقت عاملی والا بہرحال جب آپ قرآن پاک کا متعلق کرے تو یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک کی آیات اس دور کے لئے تھی آج کے لئے بھی ہیں اور آج بھی لَتَتَّبِعُنَّا سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تو وہ کلیات جو اس وقت فٹ ہوتی تھی آج بھی فٹ ہوتی ہیں منافقین سے جدل کا طریقہ قرآن پاک کا کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں نمبر ایک منافقین کے باطل خیال کو بیان کرتے ہیں اور برائی ذکر کرتے ہیں اور پھر اظہار نفرت کرتے ہیں کہ یہ طریقہ تمہارے غلط ہے منافقین کے شبہات کو ذکر کر کے ان کی تردید کرتے ہیں دلائل سے توڑتے ہیں علم التذکیر بِعَلَى اللَّهِ اب ذرا آپ صرف تعارف دیکھتے جائیں اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کو یاد دلانا اور اللہ کی علم التذکیر اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کے ذریعے سے لوگوں کو نصیت کرنے کا علم کیا کہلاتا ہے جسم زمین اور آسمان کی تخلیق اور بندوں کو بذریعہ الہام اور تعلیم حوصل ہونے والی نعمتِ خدا کی صفاتِ کاملہ کا بیان یہ ساری چیزیں تذکیر بِعَلَى اللَّهِ کی ذیل میں آتی ہیں تذکیر بِعَیَامِ اللَّهِ اللَّهِ کے ایام کا یعنی جو واقعات پیش آئے ہیں بندوں کو نصیت ان کے ذریعے سے کیا کہلاتا ہے حلم التذکیر بِعَیَامِ اللَّهِ جس طرح انبیاء کے واقعات اور نافرمانوں کے واقعات حلم التذکیر بالموت موت اور موت کے بعد کے حالات سمجھ لیں آپ انشاءاللہ موت اور موت کے بعد پیش آنے والے حالات اور واقعات حشر نشر حساب کتاب میزان وغیرہ وَنَزَوَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَةِ ہاں جی قرآن پاک کے فہم میں دشواریوں کے اسباب اب بیان کیے جا رہے ہیں جن کا خلاصہ دو باتیں ہیں معنی قرآن پاک کے اسباب پوشیدگی قرآن پاک کے معنی پوشیدہ کیوں ہوتے ہیں کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن پاک کے معنی تک نہیں پہنسکتے اور ان کا ازالہ اس پوشیدگی کا ازالہ کیسے ہوگا یہ دو باتیں اس پورے باپ کا خلاصہ ہیں دشواریوں کے اسباب اور ان کا فهم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا ازالہ معنی قرآن کے پوشیدہ رہ جانے اور عاصر حاضر کے لوگوں کو سمجھ میں نہ آنے کیا اسباب بنیادی طور پر کتنے ہیں نمبر ایک بعض الفاظ مشکل ہیں سجل کا معنی نہیں سمجھتا عصف نہیں سمجھتا مشکل الفاظ بعض الفاظ مشکل ہیں اس لیے قرآن پاک کے فهم سے محروم ہے نمبر دو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہے تو ناسخ آیت بھی موجود منسوخ بھی موجود الجن پیدا ہو گئی کیسے سمجھے نمبر تین بعض آیتوں کے لئے شانی نزول ضروری ہے اس سے نواقف ہوگا تو نہیں سمجھے گا نخوی اور لغوی دشواری ہیں اگر گرائمر سے واقف نہیں ہے تو دشواری درپیش ہوگی مثلا مضاف محضوف ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے تو مشکل میں کا شکار ہوگا صفت محضوف محضوف کہیں کہیں ابدال ہوتا ہے لفظ لفظ کی جگہ آیا ہے طالب علم کو کہو اس کا ترجمہ کرو پریشان ہو جائے گا کیسے کروں میں سولی پہ لٹکاؤں گا نخل کے اندر خجوروں کے تنوں کے اندر کیسے سولی پہ لٹکائیں گے لیکن جب جانتا ہوگا گرائمر کو فی بمانے علا کے ہے مشکل نہیں ہوگا اسی طرح تقدیم و تاخیر تقدیم و آیت پہلے نازل ہوئی تھی بعد میں آئی تلاوت میں بعد میں ہے اور جو بعد میں نازل ہوئی و تلاوت میں پہلے ہے الجن پیدا ہوگئی تقدیم و تاخیر اسی طرح انتشار زمائر وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ عَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ وَإِنَّهُمْ یہ شیطان لَيَصُدُّونَهُمْ ان لوگوں کو روکتے ہیں عَنِ السَّبِيلِ سیدھے راستے سے وَيَحْسَبُونَ اب اس زمیر میں مسئلہ پیدا ہوگئے کہ بات کی طرف لوٹ رہی ہے پہلے کی طرف لوٹ رہی ہے اسی طرح تقرار و اتناو اجاز وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بَعْزَائِدَ کیوں آئی ہے اَجْشَوْمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرُ وَلِي بھی موجود نصیر بھی موجود ترجمہ دونوں کا ایک ہے اب طالب علم پریشان ہے کیا کروں اسی طرح کنایا اور تعریض متشابہ اور مجازے عقلی متشابہ سے مراد یہاں شاہ وری اللہ کی اصول فقہ والے متشابہ نہیں ہیں متشابہ سے ملتی جلتی آیتیں ملتے جلتے احکامات ایک لفظ کے دو معنی ہیں قرین دو جگہ ہے قَالَ قَرِينُهُ اور دونوں جگہ الگ الگ معنی ہے تو یہ متشابہ ہو گئے ایک جگہ قرین سے مراد شیطان ہے ایک جگہ فرشتہ ہے قَالَ قَرِينُهَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے قَالَ قَرِينُ رَبَّنَا مَا أَتْغَيْتُهُ یہ شیطان کہہ رہا ہے لفظ ایک ہے اسی طرح مجاز عقلی کہ نسبت دوسرے فأصل فاعل کی طرف نہ ہوگی تو الجن ہوگی بہرحال دشواریوں کے اسباب کتنے ہیں مرکزی پانچ بڑے بڑے سبب ہیں یہ پانچ سبب صرف یاد کر لیں پھر انشاءاللہ گئے نمبر ایک بعض الفاظ کا اغلاق دشوار ہونا مغلق ہونا اور مبہم ہونا ناسق اور منسوخ کا علم نہ ہونا شان نزول سے نواقفیت نحوی اور لغوی دشواریہ اور کناہ تعریض مجاز اور متشابع اور مجاز عقلی قرآن کریم میں عربی کے وہ قلیل الاستعمال الفاظ یہ نادر الفاظ ہے ان کو سمجھنے کے لئے کہاں جانا ہوگا اس کی معتبر سندیں بتاتے ہیں کہ کس کے دربار میں آپ کو حاضر ہونا ہے اتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوتی نے تین سندیں ذکر کی ہیں پہلی سند عنا بی طلحد سالم ابن المخارق الحاشمی عنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس قرآن پاک کے مغلق الفاظ حل کرتا ہے اس سند کے ساتھ ہم تک یہ چیز پہنچئے دوسری سند انزحاق ابن مزاحم الحلالی البلخی آگے کون ہے یہ ان کے شاگرد تیسری سند عناف ابن العزرق عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عناف ابن العزرق نے سوالات کی تھے سوالات ہیں ان کے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ انہیں جوابات دیئے اسی طرح دوسری دو سندیں اور ہیں جن کا نمبر چوتھا اور پانچوہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ قطادہ مجاہد اور حسن بسری رحمہ اللہ سے نقل کرتے قال مجاہد قال مجاہد کہہ کر آگے لغت حل کرے گا وقال مجاہد ان القصطاص العدل بالرومی امام مجاہد نے کہا کہ قصطاص عدل کو کہا جاتے رومی زبان میں دیکھونا مشکل لفظ حل کیا کس کا حوالہ دیا امام مجاہد رحمہ اللہ کا امام مجاہد رحمہ اللہ ابن عباس کے شاگرد ہے حسن بسری رحمہ اللہ دیگر آئم میں تفسیر قطادہ رحمہ اللہ کو پیش کر رہے ہیں اسی طرح پانچوی سند دیگر آئم میں تفسیر نے صحابہ تابعین اور طبع تابعین نے جو کچھ شرع غریب القرآن پیش کیا ہے یہ پانچ سندے ہیں غریب القرآن کے لیے ایک غلطی کا ازالہ منطقی استلاح میں ایک لفظ براہراس پوری طرح دلالت کرتے معنی میں اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں لفظ اپنا معنی نہیں بتاتا لفظ سے اس کا جز جز کی درف ذہن چلا گیا یہ تزمونی ہوتا ہے دلالت تزمونی کہیں لفظ ایک معنی کے لئے وضع ہے اس کے لازم پر دلالت ہو رہی ہے پرانے مفسرین التزامی دلالت سے کام لیتے تھے آج کا مفسر پرانے مفسر کو کہتے ہیں غلط ہے اس نے اس لفظ کا یہ ترجمہ کیا یہ ترجمہ بنتا نہیں ہے علاہ کہ اس نے دلالتوں کا اعتبار کیا ہے جدید مفسرین التزامی معنی نہیں جانتے اعتراض قدیم مفسر پر کرتے ہیں حالان کے غلطی کس کی ہیں ناسخ اور منسوخ یہ اہم بحث ہے اور اس کو پوری طرح سننا ہے توجہ ہے آپ کی تازہ ہیں پانچ نسخ کا معنی نسخ کے دو معنی نسخ کا لغوی معنی